بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں سمجھنا ہے بیسکس آف میتھمیٹکس لیکچر ایٹ پہ ہم آگئے ہیں کاپی پینسل لے لیجئے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کیم جانی مجھے اب اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیسکس آف میتھمیٹکس محنت نے لیٹ کیوں شروع کیا مطلب یہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز تھی ایک اتنا بڑا پرابلم بچوں کا جو مجھے اندازہ تھا کہ بہت زیادہ بڑا ہے تو مجھے اس کو بہت پہلے کور کروانا چاہیے تھا سب سے پہلے بیسکس سٹرونگ ہو جائے برحال محنت کریں اب آگے جو ایک اور ٹاپک ہم ایکوائشن کا کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایکوائشن ورڈ کس سے نکلا ہے ایکوال سے اور ایکوال کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر کا کیا مطلب ہے کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس سائن سے ہم اس کو ایکوال کا سائن کہتے ہیں اس کی مدد سے ریپریزنٹ کرتے ہیں بڑا آسان سا بات ہے یہ یہ اور یہ برابر ہیں دولوں کیوں یہاں بھی ٹو ہے یہاں بھی ٹو ہے تو یہ برابر ہو گئے آسان سی بات ہے تو یہ چیز کیا کہلائی ایکوائشن یہ صرف ایکوائشن کے آپ کو ورڈ میننگ بتا رہا ہوں کہ ایکوائشن ایکوالٹی سے نکلا ہے جس میں یہ چیز لازمی 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 ہوگی اگر کسی بھی چیز کے اندر آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے بھلے میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹو ایکس پلس فائی وائی اس ایکوالٹو تھری وائی پلس ٹو ٹی بلا بلا کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اگر بیچ میں ایکوال کا سائن ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کی اور اس کی مثال بلکل اس جیسی ہے ٹو اور ٹو جیسی کیسے آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا نا ہاں سر بلکل برابر ہے اگر میں یہاں تھری لکھ دوں تو آپ کہیں گے نہیں برابر نہیں ہے اب جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو ہم دو سائٹس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی طرف تو بات میں آتے ہیں تو ایکوائشن ورڈ کا مطلب پہلے سمجھ جائیے جس میں دو سائٹس ہیں اور دونوں برابر ہیں اس کی ایک اور آسان سی مثال ہمارے پر ترازو کی ہے ترازو میں آپ سبزی رکھ لیجئے دو پلڑے یا پان ہوتے ہیں ترازو کے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہاں پر ٹو کیجی کا ویٹ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر کیا ہے یہاں سبزی ہے اب یہاں پر یہ جو ہے وہ اپ انڈ ڈاؤن ہوں گے دونوں پانس لیکن جیسے ایکوالٹی ہو گئے ایسے اپ انڈ ڈاؤن ہوتے 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 یہ بلکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے ہاں اب یہ ٹو کیجی اور یہ سبزی ایکوال ہو گئے اب یہ بھی سبزی ٹو کیجی کے ایکوال ہو گئی بلکل یہی باتیں ہیں ایکوال مطلب برابر ہو گئی سمجھا گئی بات تو اسی طرح یہاں پر یہ ایکوال کا ایکوائشن کا یہی کونسیپٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایکوائشن وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایکوالٹی شو کرتی ہے مٹا دوں اس کو جو آپ کو ایکوالٹی شو کرتی ہے اب یہ ایکوالٹی کہاں کہاں یا برابری کہاں کہاں آپ کو شو ہوتی ہے یہ آپ کو کیمسٹری کی دنیا میں بھی شو ہوتی ہے یہ آپ کو فیزکس کی دنیا میں بھی شو ہوتی ہے یہ آپ کو میٹس کی دنیا میں بھی شو ہوتی ہے and so on بھری پڑی ہے میٹس کی دنیا میں اس کو mathematical equations کہا جاتا ہے mathematical equations اور chemistry کی دنیا میں ان کو chemical equations کہا جاتا ہے جس میں arrow کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا equal کے سائن کا استعمال نہیں کیا جاتا اور physics میں جو ہے آپ کو ان کو formulas کہتے ہیں آسان لفظوں میں formulas یہ formulas کیا ہیں یہ بھی equations ہیں جس چیز کے اندر بھی equal کا sign ہے وہ equations ہیں سوائے chemical equations کو چھوڑ کے اس میں arrow کا سائن ہے لیکن یہ بھی equality کو ہی represent کرتا ہے اب یہاں پر ہم کیونکہ maths کو discuss کر رہے ہیں اسی لئے mathematical equations دیکھیں گے اس کی types کیا ہوتی ہیں پھر یہ دیکھ لیجئے پھر ہم equations کو solve کرنا سیکھیں گے اس کی types ہمارے پاس جو ہیں وہ تین ہیں linear equations linear equations simultaneous equations اسی linear equations میں non-linear بھی بن جاتی ہیں چلیں چار types بنا دیں یہ میری اپنی طرف سے بنائی ہوئی types ہیں مطلب یہ اپنی طرف سے نہیں بنائی مطلب یہ کہ types تو ہیں ان کے علاوہ اور بہت ساری ہیں لیکن آپ کو basic سے strong کرنے کے لئے فیلال صرف آپ کو یاد کروا رہا ہوں گے ورنہ یہ ان پہ بھی میں نہیں جاؤں گا میں direct practice پہ جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ linear equations ہیں simultaneous equations ہیں non-linear equations ہیں اور اس کے علاوہ quadratic equations ہیں quadratic equations اب ان کے درمین differences کیا کیا ہیں یہ تے کرتے ہیں یہ word جس کو ہم کہتے ہیں variable یہ variable کیا ہے جہاں آپ کو x نظر آئے y نظر آئے t نظر آئے a نظر آئے b نظر آئے ان کے ساتھ بھلے numbers ہوں اس کے ساتھ 2x ہو یا 3y ہو یا 10t ہو یا c ہو یہ جو آپ کو letters نظر آ رہے ہیں ان کو variables کہتے ہیں کیوں variables کہتے ہیں یہ بات میں constant اور variable کے پچھلے lectures کے اندر سمجھا چکا ہوں تفصیل سے کیونکہ یہ variation show کرتے ہیں temperature والا میں نے حوالہ دیا جن بچوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یقینا پریشان ہوں گے وہ بیچ میں ایک دم وہ چھلانگ لگا کے آگئے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا نہیں بھائی یہ ترتیب سے پورا سسٹم چل رہا ہے جمپ مارنے کی کوشش نہ کریں زندگی میں short cuts نہیں ہوتے جو کہتے ہیں نا short cut کوئی short cut نہیں ہوتا ہر چیز اپنے طریقے کار سے تیپ آتی ہے step by step اگر آپ جلدی کرنے ہی کریں گے تو short cut میں جو نا بڑی جلدی گر جائیں گے نیچے واپس جی تو short cut کو چھوڑیں اگر نئے ہیں تو لیکچر ون پہ جائیے two three four سکون سے ان کو دیکھیں ذرا آپ اس کے پی ڈی ایف بھی ہیں وہ میں نے لیکچر سیون میں بتا دی یہ بات کہ پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہیں بن رہے ہیں بچیاں بنا رہی ہیں حالہ کی ہمارے سندھ کی اور سراسیب ہیں ان کا contact number میں نے دیا تھا ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے برحال لیکچر سیون میں ساری تفصیلات ہوگئے جن کو پی ڈی ایف چاہیے ان کو مل جائیں گے اب آگے چلتے یہ لینئر ایکویشنز یہ ویریبلز ہمارے پاس اب میں اس کو ذرا مٹا دوں یہ نوٹس میں ڈالتے رہے ہیں آپ بات اپنا یہ بڑا ہی میجر کونسیپٹ اب جو ہے سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو ایکویشنز کا سمپل ایکویشنز بھی کہتے ہیں سمپل ایکویشنز سمپل ایکویشنز اب مثال کے طور پر یہ 2x اب میں ڈیریک ایکویشن اٹھاؤں ہاں یہاں سے یہ 3x مائنس 12 is equal to 0 سمپل ایکویشن کو بھی چھوڑیں ڈیریک ایکویشن کی طرف آؤں گا اس سے میں ایکسپلین کروں گا یہ ایک بول رہا ہے یہاں پر ایکویشن لکھاو ہے solve the فالنگ ایکویشن فور ایکس solve the calling equations فور ایکس ایکویشنز کو solve کیجئے اور کس کے لئے solve کیجئے x کے لئے کس سنس میں x کے لئے کہ x کی value find out کرنی ہے اسی سوال کو یہ بھی بول سکتا ہے find the value of x آپ سے یہ بھی بول سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے تو solve the falling equations for x یا find the value of x ایک ہی بات ہے تو آپ کو x کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے اب کیسے find out کریں ذرا یہ question پہ لکھ لیں number 1 ہے 3x minus 12 is equal to 0 3x minus 12 is equal to 0 یہ ایک پہلی equation آپ کے سامنے آگئے بظاہر یہ equation کہیں سے بھی نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں 0 ہے یہاں پر 3x minus 12 ہے تو یہ تو بات نہیں ہوئی جو بھی آپ نے بتائی تھی یہ والی سبر کریں بھئی وہ بھی بات ہوگی اسی کے اوپر تھوڑا سا work out کریں دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیسے equation ہے ٹھیک ہے پہلے سوال پر غور تارگیٹ ہے یہ 3 کے ساتھ جو x لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا تارگیٹ ہے یہ آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے آپ نے x کو value find out کر لی یہ equation ہے اور equation کی two sides ہوتی two sides ہوتی ایک ہوتی left hand side اور دوسری ہوتی ہے right hand side ان دو sides left hand side کو بھی ہم ایک نام دیتے ہیں expression اور right hand side کو بھی ہم نام دیتے ہیں expression یعنی کہ ایک equation جو ہے وہ دو sides سے مل کے بنتی ہے left hand side اور right hand side تو یہ بھی ایک expression ہو گئی یہ تو خیر فلال expression نہیں ہے example دے کے سمجھا دیتا y is equal to 5x plus 6 یہ equation دے کے سمجھا دوں یہ تھوڑی صحیح مناسب نہیں اب اس کی بھی دو side آپ کو نظر آرہی یہ بیچ میں equal کا sign ہے right hand side left hand side یہ جو side right hand side یہ بھی expression ہے اور یہ left hand side ہے یہ بھی expression ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک equation پوری دو expression سے مل کے بنتی ہے ایک right hand side ایک left hand side یہ بات تو آپ کو سمجھا گئی کہ expression کس کو کہتا مٹا دوں یہ دو sides جو ہیں یہ دو expressions کے علاقے اب آگے چلیئے اسی کے اوپر تھوڑا سا work out کریں پھر ہوگیا بھئی terms کس کو کہتا ہے اب اس کو بھی دیکھ لی جی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیئے term کس کو کہتا ہے term normally nam کو کہتا ہے nam لیکن یہاں پر term کیا ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں 2x plus y is equal to 5x plus 6 term اس کو کہتا ہے جس کے بیچ میں plus ہو یا minus ہو جس کے بیچ میں plus ہو یا minus ہو جس کے ساتھ plus یا بیچ میں نہیں جس کے ساتھ plus یا minus ہو term کہلاتی اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے آپ کو جس کے ساتھ plus یا minus لکھا ہو نظر آرہا وہ ایک term ہے اب آپ کہیں کہ سر ایک پلس یہاں نظر آرہا ہے دو ہی پلس نظر آرہ ہیں یہ پلس اب 2x کے اور y کے بیچ میں ہے تو کیا یہ x اس y کے ساتھ پرابلم یہی تو پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں اسی لئے تو پریشان ہے سیکنڈ میں بتاتے سر آپ پہلے بتا چکے ہیں بات کہ سائن ہمیشہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر ہوتا ہے تو 6 کے لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر پلس ہے تو یہ پلس 6 کا ہے y کے لیفٹ سائیڈ پر پلس ہے تو یہ پلس اس y کا ہے اب رہ گئی یہ 5x اور 2x کی بات تو سائن آپ کو کئی نظر نہیں آرہا تو سمجھ جائے یہ پلس کا سائن موجود ہے کتنے سائن ہوگئے چار سائن ہوگئے میں نے کیا بتایا ٹرم کس کہتے ہیں جس کے ساتھ پلس اس ٹرم ورڈ کو سمجھ بہت ضروری اور اس کو پہچان بھی بہت ضروری تو ٹرم کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آگے چلیں ٹھیک ہے ایک ایک اگزیمپل ٹرم کی اور دیکھ لیں ضروری ٹرم کس کو کہتے ہیں 2 اپون x پلس 5 اپون y is equal to 3x پلس 4 اب اس میں ٹرم کار ہے یہ ٹرم ہے یہ 5 اپون y ایک نمبر ہے ایک تو نہیں آدھا نمبر اس کو کہنا مناسب ہو یہ ویریبل ہے اصل 5 اپون y اور اسی طرح 2 اپون x یہ پلس کا ہے 5 نہیں ہے نا شو تو پلس کا اسی طرح 3 ایک یہ پلس کا ہے اور 4 پلس کا ہے تو 4 ٹرم یہاں پر ہو گئی ایک ٹرم ہوئی 2 اپون x دوسری ٹرم ہوئی 5 اپون y تیسری ٹرم ہوئی 3 ایک اور چوتری ٹرم ہوئی 4 ٹھیک ہو گیا بھائی تو یہاں پر بھی میں نے term کو مزید explain کیا آگے چلیں آپ کو expression بھی سمجھ میں آگیا equation بھی سمجھ میں آگیا اب ذرا ایک اور چیز دیکھ لیجی play with equation play with equation اس equation کے ساتھ چلیں کھیلتے ہوں کیسے کھیلتے چیزیں اٹھا اٹھا کے چیزیں یہاں ہے ہی نہیں ٹرم ہی ہے ہے نا right hand side پہ بھی ایک term ہے دو term right hand side left hand side پہ بھی دو term ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں right hand side کی کچھ trams اٹھا کے میں یہاں لے جاتا ہوں left hand side کی کچھ trams وہاں لے جاتا اب جب میں play with equation یعنی میں trams کے ساتھ کھیلوں گا play with terms کہنا مناسب تو اس میں ہوگا کیا پہلے تو یہ بات کہ میں اٹھا کے 5x کو یہاں لے ہوں تو کیا میں لا سکتا ہوں پہلا سوال تو یہ بلکل لا سکتے میں تو یہ 2x plus y یہ لانے سے پہلے اس کی موجودہ position دیکھ 5x کی کیا ہے plus یہ plus کی position میں ہے نا plus کا sign اس کے ساتھ چھپا ہوا تھا کسی plus والی term کو جب آپ یہاں لے کے آئیں گے تو وہ minus کی ہو جائے گی جی ایسے ہی نہیں لے کے آئیں گے اب اس side پہ بچا کیا ہے 6x ہی بچا ہے اب 6x رہ لگاتے تو understood اس کے ساتھ plus ہے کوئی sign کے بغیر تو number ہو ہی نہیں سکتا نا کوئی number بغیر sign کے ہو ہی نہیں سکتا یہ بات ہے کوئی sign نہیں ہے تو سمجھ جائے یہ plus کا sign کہا ہے left hand side تو یہ 6x کے ساتھ sign موجود اب کیا کریں اور کھیلیں اس 6x کو بھی اٹھا کے یہ لے آئے تو 2x plus y minus 5x minus 6 is equal to 0 کیا بچا اب یہاں پر 0 بجی کچھ تو بچے گا نا وہاں پر کیا بچا 0 بجی اچھا نہیں لگ رہا 0 چلیں اور کس کو لے کے جانا ہے وہاں پر اس کو لے جاتے 2x یہاں لے جاتا ہوں یہاں پر 2x وہاں جا کے کیا ہو جائے گا minus 2x y minus 5x minus 6 یہ بچے گا سمجھ جا گئی بار تو یہ situation آپ کر سکتے دوسری side پہ لے جا سکتے پوری گی پوری term اب میں اس کو مٹا رہا ہوں تو پلس اور minus کا سمجھ میں آگیا کہ ایک side پر اگر کوئی term plus دوسری side پہ جا کے وہ کیا ہو جائے گی minus ہو جائے گی اور اگر minus میں تو دوسری side پہ جا کے وہ plus ہو جائے یہ کس position میں پہلے میں اس plus کے y کو وہاں لے جاتا ہوں وہاں جا کے کیا ہو جائے گا یہ minus کا ہو جائے 2x is equal to 5x plus 6 minus y آگے پیچھے بھی کر سکتے کوئی فرق نہیں پڑتا minus y کو یوں کر لیں پلس 5x 6 کوئی فرق نہیں پڑتا یوں کر لیں آپ تمہ جا گئی بات rearrange کر سکتے ان کو آگے پیشے کر سکتے لیکن sign کے ساتھ کریں plus کو یہاں کریں وہاں کریں 6 کو اس کا plus اس کے ساتھ ہی جائے گا ادھر جب بھوائیں گے اور ادھر ادھر rearrange کرنے پر sign پر کوئی فرق نہیں پڑتا sign پر فرق پڑے گا جب یہ یہ اس border کو cross کر کے ایک وال کے sign کو cross کر کے دوسری سائیڈ پر جائیں گے تب فرق پڑے گا اب یہاں پر بچا کیا بھرحال 2x بچا اب میں 2x میں سے 2 کو اگر وہاں صرف لے کے جانا چاہتا ہوں تو سنیے گا گڑڑڑ ہو جائے گی صرف 2 کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں تو پہلے میں اس 2 کی x کے ساتھ position کو سمجھوں ہوں کہ 2x کے ساتھ کس position اگر دو number یا دو variables یا ایک number اور دوسرا variable کے درمیان کوئی sign نہیں ہے تو سمجھ جائے ملٹیپلائے کا sign اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا 2 multiply by x میں کہتا ہوں 2 کو x سے multiply کر دیجئے تو اس کا result کیا بنے گا 2x بنے گا تو یہ 2x جو ہے یہ 2 اور x کے multiply ہونے کی وجہ سے بنا تو اس کا مطلب 2 اور x کے درمیان کون تو sign multiply میں 2 کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں تو ذرا دھیان سے دیکھئے یہ 2 وہاں جا کے سب کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوگا یہ سب کو ڈیوائیڈ کرے صرف 1 کو نہیں minus y کو نہیں plus 6 کو نہیں سب کو کرے گا اور ڈیوائیڈ ہی کیوں کرے گا پہلے ہی بتا چکوں کہ plus minus ایک دوسرے کے بہن بھائی ہے multiply divide ایک دوسرے کے بہن بھائی بھائی plus minus میں convert ہو جاتا ہے minus plus میں ہو جاتا ہے multiply divide divide multiply میں ہو جاتا ہے سمجھ رہیے بات تو یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک coin کی دو sides ہوتی ہیں ایک اسی طرح multiply divide ایک coin کی دو side ایک multiply side ایک divide side اسی لئے یہ change ہو سکتے ہیں ٹھیک multiply divide میں اور divide multiply میں plus minus میں اور minus plus میں change ہو سکتا تو برحال تو یہاں پر multiply کی form میں تو divide کرے گا کس کو کرے گا minus y کو کرے گا plus x plus 5x کو کرے گا plus 6 کو کرے گا یہ دیکھیں یہاں پر x بچ گیا minus y plus 5x plus 6 اس کے نیچے یہ divide تا sign آئے گا اور یہ 2 یہاں آ جائے x is equal to minus y plus 5x plus 6 upon 2 یہ دیکھیں آپ چاہیں تو x کو یہاں لے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 2x سے multiply ہو یا x 2 سے multiply ہو بات ایک ہی ہے آپ چاہیں تو x کو وہاں پہ لے جائیں 2 کو یہ ہی چھوڑ دیں اب یہاں دو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں ایک تو یہ کہ multiply سے وہاں جا کے وہ divide کی position میں آگیا سب کو پر 1 کی power ہے وہاں بھی جا 1 کی power ہی equal کے sign کی دوسری side پہ گیا ہے یاد رہے اور 2 کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑا 2 جب وہاں گیا تو ویسے ہی رہا نا تو یہ plus کا 2 ہے وہاں جا کے minus کا نہیں ہو تو multiply اور divide کے اندر کوئی چار پانچ کوئیسشن لومہ پریکٹس کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں اس کوئیسشن کی طرف چلیں x کی value find out کرنی ہے 3x minus 12 is equal to 0 x کی value find out کرنی ہے تو اس کا کو solve کرتے ہو ہے آپ ایسے کچھ کریں کہ equal کے sign کے یا تو right hand side پر x اکیلا مل جائے یا left hand side پر x اکیلا مل جائے نورمل left hand side پر x کو رکھ رہے اس نے x کا کہ x اکیلا ہو اور یہاں پر کوئی number آجائے 2 آجائے 3 آجائے آپ کو کہ وہ آپ سے چاہتا کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ x equal کے sign پر ایک side پر اکیلا آپ کو مل جائے ٹھیک ہے اب اس نے x کی value find out کرنے کی بات کی x square کی بات نہیں کی minus x کی بات نہیں کی نہیں اس میں کہ x کی value find out کی جائے مطلب positive x اب کیا کریں اس کے لیے ہو ہی اب ہم نے کیا کیا تھا ٹرمز کے ساتھ کھیلیں یہ 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 پر problem کر رہے نا 12 minus 12 اکیلا کرنا ہے نا minus 12 کو پہلے یہاں سے نکال لیں اس کو یہاں کے کیا ہوگا 3 x is equal to plus 12 ہو جائے اب 3 کو ملٹیپلائے کی فارم میں مہا جا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا اب ڈیوائیڈ کر دیں 3 ڈیوائیڈ 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 x کی ڈیو کیا آگئی 4 کوئی مشکل تھا کوئی مشکل نہیں تھا آسان ہے بھئی پریکٹس میک سم ان پرفیکٹ اگلا کوششن دیکھتے اور کیا ہمارے پاس 5x minus 5 is equal to 15 5x minus 5 is equal to 15 ٹارگٹ وہی ہے ہمارے پاس کیا x کی value find out کر دیں minus 5 کوئی لے جائیے تو وہاں جاگے minus 5 کیا ہو جائے گا plus کا 5 ہو جائے گا اب کیا کرنا x کو یہی چھوڑ دیں 5 کوئی لے جائیں تو 5 plus 15 upon 5 5 plus 15 یہ 20 ہو جائے گا آپ چاہیں تو پہلے اس کو اسی step پہ 5 plus 15 یہی پہ 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 سکتے تھے کوئی پریشانی کی بات تھی میں نے بعد میں کر دیا کوئی ارج نہیں ہے اب آپ table پڑھیں 5 1 5 5 4 x کی value یہاں پر بھی 4 آگئی اب یہاں پر question ہی آرائز ہوتا جو شروع میں آپ سوچ رہے سر یہ یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ 2 برابر ہے 2 کے ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں یہ x کی value find out ہوگا یہ equation کس طرح ہوگئی 3x minus 12 is equal to 0 یہ equation کس طرح ہوگئی اس کو مٹا دیں آپ x کی value کیا find out کی 4 اس کا مطلب پتہ ہے کیا کہ جہاں x سے وہاں 4 رکھ سکتے ہیں اب میں 4 کو اس x کی جگہ پر رکھ ہوں اب دیکھتے جائیں مٹا دو اس کو لیکن اس طرح سے کہ اس کی موجودہ حال نہیں ہوگی 3x سے multiply کی form میں ہے تو 3x کی value کے 4 اب کیا کریں گے آپ 12 کو وہاں لے جائیے 3 کو 4 سے multiply کی جواب 12 آگیا اس minus 12 کو وہاں لے گئے تو positive 12 ہو گیا ہو گیا برابر یہ جو میں نے بولا تھا 2 برابر 2 کے یہاں پر آپ نے 3x minus 12 is equal to 0 یہ کیسے equal ہوا 3 4 12 minus 12 وہاں لے گیا plus 12 ہو گیا اب آپ سوچتے ہیں سر ہم وہاں کیوں لے جائیں minus 12 کو ہم تو نہیں لے جائیں کوئی بات نہیں یہ ہی رکھے رہنے لیکن ڈیمیس رول تو یاد ہے نا کہ plus minus multiply divide ایک ساتھ نظر آئیں تو کیا کریں پہلے divide کریں divide نہیں ہو تو multiply کریں تو یہ multiply موجود 3 4 12 ہو گیا minus 12 کو اسی طرح چھوڑ دیجئے اب کیا کریں گے جی یاد دیں نا میں بتایا تھا plus 2 اور minus 2 ایک ساتھ نظر آئیں تو کٹ دیں گے بچے گا plus 2 minus 2 دونوں کٹ گئے کیا بچا 0 بچا یہ بھی کٹ گئے plus 12 minus 12 یہاں کیا بچا 0 یہاں کیا ہے already پہلے سے 0 0 برابر 0 اب برابر ہو گیا یہی ہے 0 برابر 0 یا 2 برابر 2 equality تو disturb نہیں ہوئی نا equation تو یہ بھی ہوئی نا بات کو سمجھ رہے ہیں equation میں دونوں sides برابر ہوتی ہیں سمجھ میں آگئی بات تو یہ طریقہ ہے اب x کی value 4 آپ نے یہاں پہ نکال لی ہے اس x کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دونوں sides پر ایک ہی جیسے number ملیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے 4 5 سوال ہمیں solve کرنے مٹا دوں solve the value for x ایک تھوڑا difficult سا question اٹھا لیں یہ یہ تھوڑا سا difficult ہے زیادہ نہیں یہ اس کو لے لیتے ہیں 3 x minus 5 is equal to 5 اور 2 x plus 2 اب یہاں پر 1 x تھوڑی ہے جس value find out کر x ہو گئے یہ 3 کے ساتھ بھی x موجود ہے 2 کے ساتھ بھی x موجود ہے اب کیا کریں آپ solve کریں آخر میں آپ کو یہ position ملے x is equal to کوئی ایک number ہی ملے گا تنشن نہ لیں ابھی تو اس کو solve چلیں چلیں کوئی ایک ڈیفیکل کوئی اٹھاتا ہوں مچھلی classes کے اندر میں تفصیل سے بات بتا چکا ہوں کہ 2 number جب fraction میں ہوں fraction کی حالت میں دو number ہوں تو آپ نیچے والے numbers کا LCM لیجئے لیکن نیچے یہاں کوئی number نظر نہیں آرہا ہے نظر آرہا اس کے نیچے 1 موجود تو یہ 1 اور 5 اس کا LCM اگر ہم لیں تو کیا بنے گا 5 1 5 5 آگیا یہاں رکھئے 5 کو تو step کریں پہلے step divide والا دوسرا multiply والا 5 کو 1 پہ divide جب ہم کریں تو 5 جواب آئے گا اسی 5 کو آپ اوپر والے number 3 x سے multiply کریں گے تو کیا جواب آئے 3 x سے multiply کرنے پہ 15 x اسی 15 x کو آپ یہاں رکھ دیجئے minus کا sign جو بھی sign ہو بیچ میں as it is نہیں چلے آئی اب یہی دو step آپ نے یہاں کرنے divide والا بھی اور multiply والا بھی پچھلی ویڈیو میں سب discuss کو سوچکا کوئی nothing is new تو 5 کو 5 سے divide کروں 1 جواب آئے 1 کو کس سے 44 سے multiply کرنا 44 ہی رائے گا یہاں کیا position ہے اس side پہ دیکھ لیں یہاں کچھ ہے 2 x 6 سے پلس ہو ہی نہیں سکتا اس لئے دوبارہ اس کو لکھ لیا اب کیا کروں اب اس 5 کو میں لے آم گا اب آپ سوچ رہوں گے 5 کو پہلے ہی لے جاتے 5 کو اب کیوں لے کے جا رہے ہیں ذرا سمجھئے یہاں پر دو ٹرمز ہیں یہ 3 x پلس کا ہے اور یہ مائنس ہے یہ ایک ٹرم ہے اور یہ دوسری ٹرم ہے دو ٹرمز ہیں ہاں میں اس پورے کو اٹھائے کے لے جا سکتا ہوں مائنس 44 اپون 5 کو وہاں لے جا سکتا ہوں یہ پلس 44 اپون 5 ہو جائے گا لیکن صرف اس میں سے 5 کو نہیں لے جا سکتا کیونکہ یہ منس کی حالت میں اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے ہمیں وہ LCM ہے کیونکہ یہاں پر آپ LCM نہیں لیں تو وہاں لے کے جائیں گے اس کو 44 اپون 5 ہو جائے گا وہاں بھی LCM لینا پڑے گا وہاں زیادہ مشکل LCM ہو جائے تو یہیں پر ہم نے LCM لے LCM لینے سے اب یہ دو ٹرم ایک ٹرم بن گئی ذرا اس پہ اور کریں یہ بڑا سے divide تا sign ہے یہ پورا یہ دو ٹرم نہیں یہ ایک ٹرم ہے جب سنگل ٹرم بن جاتی ہے تو ہمارے لئے سہولت ہو جاتی ہے اب ہم نیچے سے اس کو لے جا سکتے ہیں یہ یہ یہاں پر divide کی form میں وہاں جا کے سب کو multiply کرے گا کیا 15x minus 44 یہ 5 multiply ہوگا تو یہ 10x ہو جائے گا پلس 5 6 30 اور یہ 15x minus 44 جب یہ position بن جائے تو variables کو excite پہ کریں constant یعنی numbers کو excite پہ کریں تو 10x کو یہاں لے آؤں گا minus 44 کو وہاں لے جاؤں گا اب میں تھوڑا سا direct کر رہوں تو یہاں پر آ جائے گا میرے پاس 15x اور یہ 10x یہاں پر کیا ہو جائے گا minus 10x یہ minus 44 ہو جائے پلس 44 ہو جائے 15 میں سے 10x چلے جائیں 5x بچے 30 اور 44 کتنے ہو گئے 74 x is equal to 74 upon 5 یہ اس کا جواب آ جائے گا کیوں اس سے آگے ہو تو سکتا ہے آپ یہ کر کے اس کو solve کر سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد جواب decimal میں آ جائے ہم decimal میں نورملی جواب لے کے نہیں آتے پوائنٹس میں جواب نہیں لے کے آتے یہیں پر اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو میرے خیال میں یہ میں نے 2 4 آپ کو کر دکھا کے equation کا concept یہاں پر clear کر دیا اگر آپ لوگ بولیں گے تو اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کو مزید equations جو ہے وہ solve کر کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا اور concept clear ہو جائے پھر بھی اگر کوئی problem ہو تو کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں مجھے کمنٹس میں بتائیں میں انچاللہ نیکس ویڈیو مو اس کو کور کر دوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share